ای ٹی وی بارد اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے نیوز ٹائم کی اہم خبریں فوج کے سرورات جنرل منوز پانڈے نے کہا ہے کہ اس شمالی سرحت پر صورتحال مستقم لیکن حساس ہے پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ راجوری اور بنش ازلا میں حالات کافی خراب ہیں لیکن فوج اس سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے جمعہ کشمیر کرکٹ ایسوسیشن میں رکومات کے غون سے متعلق کیس کے سلسلے میں سابق وزیرالہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ آج سری نگر کے ایڈی دفتر میں حاضر نہیں ہوئے فاروق عبداللہ کو ایڈی نے پیش ہونے کے لیے سمن دے جاتا وزیر حظم نرندر موڈی نے اجمیر شریف درگاہ کے لیے چادر بیجی ہے موڈی نے ایکس پر لکھا کہ میں نے مسلم کومنیڈی کے وفد سے ملاقات کی میں نے چادر پیش کی جو اجمیر شریف درگاہ پر خواجہ مینودین چسکی کے عرص کے موقع پر چڑھائی جائے گی پارلیمنٹ کا بجٹ سیشن 31 جنوری سے 9 فروری تک بلایا گیا ہے اجلاس میں عبوری بجٹ پیش ہوگا جو اس حکومت کا آخری بجٹ ہوگا پیڈی بی صدر محبوبہ مفتی کی گاڑی کو آج انتناک کے سنگم علاقہ میں حادثہ پیش آیا حادثہ میں گاڑی کو شدید نقصان پہنچا ہے تاہم محبوبہ مفتی بال بال بج گئی عمر عبداللہ نے حادثہ کی وجوہات کا پتہ لگانے کی مانگ کی ہے مگریبی بنگال کی وزیر علام محمدہ بنرزی نے لوگ سبا اور اسمبلی انتخابات ایک ساتھ کرانے کے تصور سے اختلاف ظاہر کرتے ہوئے ایک ملک ایک انتخاب پر آلہ ستھی کمیٹی کو خط لکھ کر کہا کہ یہ بھارت کے آئینی دھانچے کے خلاف ہے افغانستان کے ہندو کش علاقے میں چھ آشاریہ تین شدت کے زلزلے کے بعد جمعارات کو دہلی انسی آر اور شمالی ہندوستان کے کچھ حصوں میں زلزلے کے جھٹکے نحسوس کیے گئے گزہ کے خان یونس اور دیرولولا شہروں میں اسرائیلی حملوں میں سنگلو فلسطینی حلاق ہو رہے ہیں گزہ کی پٹی میں اب تک تیس ہزار تین سو ستاون افراد حلاق ہو چکے ہیں خبروں کے تازہ اپ ڈیٹس کے لیے ایٹیوی بھارت ڈاٹ کام لاغن کریں شکریہ